بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سعاد عبداللہ مقدوم ہے اور یہ میرا چینل فیزیکس لرننگ ہے ہم اپنی لیکچر سیریز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم اپنے سکیجول کے حساب سے جو ہے وہ لیکچرز ان کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج ہماری سکیجول میں ہیٹ انڈ تھرمو ڈائنیمکس کا سیکنڈ لیکچر ہے اس سے پہلے ہم ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز بغیرہ دیکھ چکے ہیں ٹیمپریچر کی ڈیفنیشن دیکھ چکے ہیں ہیٹ کی ڈیفنیشن دیکھ چکے ہیں تو آج ہم نے سٹیڈی کرنا ہے ورک انڈ ہیٹ ان تھرمو ڈائنیمک پروسس ٹھیک ہے تو تھرمو ڈائنیمکس کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی وریبلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ وریبلز وہ ہوتے ہیں جو کہ سٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کچھ وریبلز جو ہیں وہ آپ کے پاس سٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سسٹم کی جو سٹیٹ ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں پریشر وولیم اور ٹیمپریچر اور انٹرنل انرجی سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس وریبلز ہیں پریشر ہے وولیوم ہے ٹیمپریچر ہے یا انٹرنل انرجی ہے یہ ہمارے پاس state variables ہیں کیونکہ یہ state کے اوپر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے like final state اور initial state کچھ ہمارے پاس جو variables ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں path variables ٹھیک ہے جیسے work done ہے تو اس طرح آپ کے پاس جو آپ کے پاس heat and work ہے وہ آپ کے پاس path کے اوپر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو کہیں گے یہ path variables ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ internal energy جو ہے وہ آپ کے پاس state variable ہے ٹھیک ہے جبکہ آپ کے پاس جو heat اور work ہے وہ آپ کے پاس path variable ہے کیونکہ وہ path dependent ہوتے ہیں اس کے بعد thermodynamics کا سب سے important concept جو ہے وہ ہے the first law of thermodynamics ٹھیک ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے study کرنا ہے اس کی different notations آتی ہیں یا different طرح سے اس کو express کیا جاتا ہے اس کی sign conventions جو ہیں وہ بہت confused کرتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے first law of conservation sorry first law of thermodynamics is law of conservation of energy that describe process in which only the internal energy changes and the only energy transfer are by heat and work یعنی کسی system کے اندر ہم heat اور work کے through ہم energy transfer کرتے ہیں یعنی اس کو input دیتے ہیں یا اس سے output لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے internal energy جو ہے وہ کس طرح سے change ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں delta e is equal to q plus w ہے ٹھیک ہے کسی system میں آپ heat in کر رہے ہیں اور جو ہے وہ system work کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اس کا جو effect ہوگا وہ سارے کا سارا internal energy پہ ہوگا ٹھیک ہے an important consequence of the first law of thermodynamics is that there exist a quantity known as internal energy whose value is determined by the state of the system the internal energy is therefore a state variable like pressure, volume and temperature جو ماللڈی بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس نے اس کی differential form دی بھی ہے ٹھیک ہے for infinitesimal process ہمارے پاس اس طرح سے آتا ہے d internal energy is equal to d q plus dw اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ basically یہ ہے کیا جیس تو ہم اس میں different cases study کریں گے اور اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس basically ہو کیا رہا ہے یہاں پہ let us investigate some special cases first consider an isolated system اب isolated system وہ ہوتا ہے جو اپنی surrounding کے ساتھ interact نہیں کرتا اس میں آپ کے پاس energy transfer بھی نہیں ہوتا یعنی کہ heat کا process بھی وہاں پہ نہیں ہوتا no energy transfer by heat take place and the work done on the system is zero یعنی کہ جو اپنے surrounding کے ساتھ interact کر ہی نہیں رہا تو اس کے اوپر نہ تو اس کا surrounding جو ہے وہ work کر رہا ہے نہ وہ اپنے surrounding پہ work کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے اندر heat transfer ہو رہی ہے hence the internal energy remains constant this is because q is equal to q and w zero ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس delta e جو ہے وہ zero ہو جاتے ہیں therefore internal energy initial or final جو ہے وہ equal ہو جاتے ہیں we conclude that the internal energy of an isolated system remains constant یہ بہت دفعہ mcqs میں چیزیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس isolated system ہوگا تو internal energy کیا ہوگی یا اس طرح different process ہے next consider the case of a system that can exchange energy with its surrounding and is taken through a cyclic process آپ کے پاس ایک process ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ cyclic ہوگا that is a process that starts and ends sorry starts and ends at the same state ٹھیک ہے یہاں پہ change in internal energy zero ہوگا کیوں کیونکہ internal energy جو ہے وہ آپ کے پاس state variable ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک state سے start کر رہے ہیں اور اسی state پہ آ رہے ہیں cyclic process ہے تو آپ کے پاس delta e کیا ہوگا zero ہوگا and q is equal to minus w اب یہ q is equal to minus یہاں پہ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو اس کے اوپر یعنی کہ جو heat add کریں گے وہ as a form of work جو ہے وہ یعنی کہ اگر اس کے اوپر آپ work کریں گے تو آپ اس کے اندر heat add کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس سے work لے رہے ہیں تو آپ اس میں سے heat جو ہے وہ extract کر رہے ہیں بسکلی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو کہا سکتے ہیں q is equal to minus w کو یہ ہے مطلب ہے تو delta inter energy جو ہے وہ آپ کے پاس zero ہو جاتے ہیں on a pv diagram the cyclic process appears as a closed curve ٹھیک ہے it can be show that in a cyclic process the net work done on the system per cycle equals the area enclosed by the path representing the process اب net work done کس طرح سے نکالتے ہیں area under the path اب یہاں پہ کچھ ہمارے پاس applications ہیں اس میں ہم different process کو study کریں گے ٹھیک ہے before we apply the first of thermodynamics it is useful to first define some idealized thermodynamic process an adiabatic process is one during which no energy enters or leave the system by heat ٹھیک ہے adiabatic process کیا ہوتا ہے اس میں through heat جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی energy جو ہے وہ transfer نہیں ہوتی لیکن اس کے اوپر work done ہو سکتا ہے یعنی یہ work جو ہے وہ system کر بھی سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی work ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اور isolated system میں آپ نے difference جو ہے وہ mind میں رکھنا ہے now adiabatic process can be achieved either by thermally insulating the walls of the system or by performing the process rapidly so that there is negligible time for energy to transfer by heat ٹھیک ہے first thermodynamic is equal to w ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو compress کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں بڑی interesting بات کر رہا ہے وہ کہ اگر آپ gas کو compress کر رہے ہیں then w is positive and delta e is positive and the temperature of the gas increases conversely the temperature of the gas decreases when the gas expands adiabatic لئے ٹھیک ہے یہ بہت important بات ہیں یہاں پہ لکھ ہی ہیں ان کو آپ لوگ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے adiabatic process are very important in engineering practice یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک جو important جو آپ کے پاس concept ہے وہ adiabatic free expansion is unique this process is adiabatic because it take place in an insolid container because the gas expands into a vacuum it does not apply a force on a piston یعنی کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس free expansion ہو رہی ہے پری expansion کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک container ہے اس کو leak کر دیتے ہیں اس میں سے gas وہ vacuum میں جا رہی ہیں تو بانڈری کے اوپر کوئی force نہیں لگ رہی سسٹم کی بانڈری کے اوپر تو ہمارے پاس no work is done ٹھیک ہے اور جب اس طرح کا ہوگا adiabatic free expansion ہوگی تو آپ کے پاس q بھی zero ہوگا اور ساتھ آپ کے پاس w بھی zero ہوگا ٹھیک ہے as a result delta e is equal to zero for this process that is the initial and final internal energies of a gas are equal in an adiabatic free expansion یہ بہت important concept ہے یہ اکثر mc views میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک constant pressure کا process ہے اس کو mysobaric process کہتے ٹھیک ہے اور اس میں آپ work done کس طرح سے نکالتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہی ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اب یہاں پہ دیکھیں work done ہم کس طرح سے نکالیں گے vf minus v i اگر آپ کے پاس pf جو ہے وہ larger ہے v i کم ہے تو اس کا مطلب ہے gas جو ہے اس نے expand کی ہے ٹھیک ہے تو work done by the system ہو گا وہ negative ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر vf vf یہاں پہ کم ہے v i زیادہ تو آپ نے gas کو compress کی ہے تو وہ compress کرنے میں آپ پاس یہ چیز جو ہے وہ positive ہو جائے گی تو جب آپ پاس boundary کے across آپ کے پاس p dv جو ہے وہ آپ کے پاس کیونکہ work done ہوتا ہے p into dv ٹھیک ہے volume change نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے work done نہیں ہو رہا اگر آپ ایک system کے اندر ہیٹ جو ہے انرجی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں تو اگر وہ constant volume کے اوپر ہے تو آپ کے پاس ساری جو ہیٹ ہے وہ کس میں جا رہی ہے اس کے بعد ایک process ہے جس کس ایس thermal process کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ the internal energy of an ideal gas is a function of temperature only hence in an isothermal process involving an ideal gas delta e zero ہو جائے گا کیونکہ delta e function ہے temperature کا تو اگر temperature ہی change نہیں ہو رہا process میں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے q جو ہے must be equal to minus w any energy that enters the system by heat is transferred out of the system by work as a result no change in internal energy of the system occurs یہ چھوٹے concepts ہیں different process کے لئے تو ان کو آپ نے لازمی رکھنا ہے اس کے بعد جو یہاں پہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس جو expressions ہیں different work done کے لئے ان کو لازمی بار بار لیک پر practice کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ کے پاس اب دیکھیں یہاں پہ expansion ہو رہی ہے نا تو vf نیچے آ رہا ہے اب natural log ہے vf greater ہے تو بہت important ہے اس کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کون سے process ہیں ٹھیک ہے یہ اکثر mcqs میں آجے گا کہ ان process کو identify کریں ٹھیک ہے pv diagram کے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس energy transfer mechanisms ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ تین mechanism ہوتے energy transfer کے جہاں پہ ہمارے پاس تین process ہیں ٹھیک ہے ایک thermal conduction ہے ایک آپ کے پاس radiation ہے اور convection ہے تو conduction کا ہمیں پتا ہے کہ conduction میں بیسیک کیا ہوتا ہے کہ molecules کیا کرتے ہیں ایک molecule کو یا ایک atom کو energy ملتی ہے heat ملتی اور vibrate کرنا start کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے 7 والے molecule کو اس کے ساتھ collide کرتا اور اپنی energy اس کو transfer کرتا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس energy ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ travel کرتی ہے اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس rate ہے تو obvious ہے temperature gradient ہوگا تو ہی آپ کے پاس جو ہے وہ transfer ہوگی تو یہ دیکھیں k a dt by dx area جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ energy transfer ہوگی dt by dx thermal temperature gradient ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ energy transfer ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے convection ہے convection میں یہ ہوتا ہے کہ substance جو ہے وہ physically خود جا کے آپ کے پاس یعنی کہ ایک substance move کرتے ہیں اور وہ اپنی heat ہے اس کو transfer کرتا ہے جیسے آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں گھروں میں cooling کے لیے لگایا ہوتا ہے یا warm کرنے کے لگایا ہوتا تو یہ وہ process ہے آپ کے پاس جو substance ہے وہ خود جا کے آپ کے پاس اپنی heat کو transfer کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے radiation کا process radiation کا آپ کو پتا ہے کہ elektromagnetic waves ٹھیک ہے وہ emit ہوتی ہیں تو اس کی power جا ہے وہ sigma a e into t to the power four ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں area ہے جتنا زیادہ area ہوگا تو نہیں زیادہ radiation ہوں گے temperature کے اوپر بھی dependence ہے اس کو ہم stephen law بھی کہتے ہیں چلیں یہاں پہ یہ ہمارا chapter end ہو جاتا ہے اس کی آپ summary دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وہی چیزیں internal energy ہے heat ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز آپ نے notice کی ہوگی کہ ہم ملی وہی چیزیں بار بار discuss کرتے ہیں lecture کے اندر جو chapter میں سے جو بہت important ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کے پاس latent heat ہے اس کے بعد work done کے یہ آپ کے پاس فست termo dynamics process ہیں یہ سارے تو ان کو آپ نے بہت اچھے سے دیکھ لینا ہے آپ کے پاس expressions ہونے چاہیے work done نکالنے کے لیے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس process میں internal energy constant ہے کس process میں آپ کے پاس q 0 ہے کس w 0 تو یہ سارے چیزیں یہ آپ نے دیکھ لینے یہ ہمارے پاس کانیٹک تھیوری آف گیس کا نیا چپٹر سٹارٹ ہو رہے اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ideal gas model کیا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ the number of molecules in the gas is large and the average separation between them is large compared with their dimensions یعنی کہ molecules neglisible volume occupy کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس density وہ بہت کام ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو molecules ہیں وہ neutrons motion کو عبیق کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس randomly move کرتے ہیں ٹھیک ہے randomly move کرنے کا مطلب کیا ہے کہ they can move in any direction with any speed اس کے بعد ہمارے پاس short range forces during last liions ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد molecules make last liions with the walls ٹھیک ہے جب یہ walls کے ساتھ collide کرتے ہیں تو اسی سے ہمارے پاس pressure جو ہے جنیٹ ہوتا ہے the gas under concentration is a pure substance that is all molecules are identical ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 5 assumptions ہیں kinetic theory of gases کی اس کے بعد یہ ساری calculations وہ اوپر perform کر رہے ہے اور آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ expression ہے کہ کس طرح سے آپ کے پاس kinetic energy یعنی molecular kinetic energy pressure کے درمیان جو آپ کے پاس ریلیشن ہے وہ کس طرح سے آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس interpretation of temperature ہے تو temperature کا ہمیں پڑھا ہو ہے بہت دفعہ کہ this is average kinetic energy ٹھیک ہے لیکن یہ average کس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس 1 by 2 m not v square 3 by 2 k b t ہے تو basically 3 2 2 کون سے آتا ہے یہ آپ کے پاس 1 degree of freedom ہے تو آپ کے پاس 1 by 2 k b t a g to chun ke m 3 degrees of freedom ہوتی is known as the theorem of equipartition of energy is as follows equipartition of energy کیا ہوتی ہے کہ آپ پاس ہر degree of freedom 1 by 2 k b t جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ kinetic energy ہے translation ہے تو اس میں 3 by 2 k b t basically آ رہا translation ہے تو ہمارے پاس translation کی 3 degrees of freedom ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس root mean square کا formula ہے یہ root mean square speed اور average speed اس کا formula آپ کو یاد ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اور یہ پتا ہونا چاہیے root mean square velocity زیادہ ہوتی ہے یا average velocity زیادہ ہوتی ٹھیک the internal energy of an ideal gas depends only on the temperature ideal gas کے case میں آپ کے پاس جو internal energy ہے وہ صرف اور صرف کیا کرے گی آپ کے پاس temperature کے اوپر depend کرے گی اس کے بعد ہمارے پاس molar specific heat ہے ideal gas کی ٹھیک ہے تو specific heat ہم already پڑ چکے ہیں اس کو molar specific heat کو define کرنے کے لئے ہم اس کو اس طرح سے define کروائیں گے کہ ہمارے پاس یہ مول کے لئے کتنی آپ کو energy چاہی ہوگی اس کا temperature ہے اس کو اگر آپ نے change کرنا ہے تو یہاں پہ constant volume کے پہ ہو سکتی ہے آپ نے constant volume کے پر process کرنا ہے تو ان دونوں کے لئے یہ ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے constant volume یا constant pressure تو دونوں میں سے کون سے زیادہ ہوگی یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا cb is greater than cb یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے constant volume کے اوپر آپ نے temperature کو change کرنا ہے تو آپ کو work done تو نہیں کرنا پڑے گا آپ جتنی heat enter کریں گے آپ پاس temperature change کرنے میں تو کم heat کے ساتھ ہی temperature change کر لیں گے لیکن اگر آپ constant pressure کے اوپر کرنا ہے تو obvious ہے آپ نہیں پڑے گی تو یہ یہ آپ کے پاس cp جو ہے اس کے بعد آپ کے لیے جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ cv is equal to three by two r ٹھیک ہے یہ کس کے لیے monotomic gas کے لیے ٹھیک ہے monotomic gas کے لیے کیوں ہے کیونکہ monotomic gas میں آپ کے پاس صرف آگے دیکھیں گے اس ہی ڈائی آٹومک میں دیکھیں گے اور پھر ڈائی آٹومک میں ہم ہائی temperature کو بھی دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس difference ساتھ اور terms بھی ایڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے cp minus cv is equal to r ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ گیامہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے جی monotomic کے لیے ٹھیک ہے یہ سب پہ apply نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس adiabatic process ہے لیکن اس کو ہم next lecture میں کریں گے ٹھیک ہے almost 20 منٹس کا لیکچر ہوتا ہے تو کافی ہے لوگ زیادہ توجہوں سے سنتے بھی نہیں ہے جو میں دیکھتا ہوں دو یا تین منٹ کیا رہی ہوتی ہے تو بہرحال یہ آپ کا لیکچر جہاں بینڈ ہوتا ہے ایک چیز آپ سے شیئر کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ date extend ہو چکی ہے ٹیسٹ کی تو اس میں ہمارے پاس opportunity ہے کہ ہم slaybers کو complete کر کے اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے پاس past paper بغیرہ کو solve کر لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا delay ہو جاتا ہے کبھی کبھار میرے اپنے exam بغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یا بھی لازمی ڈسکس کریں گے تو چلیں جی خدا حافظ